اس طرح تو میں فاروق ایک دفعہ ایک علاقے میں چلے گئے تو دیکھا کہ ایک بڑی عورت سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بڑی عورت کیا معاملہ ہے کیسے حالات چر رہے ہیں اس نے کہا میرا تو آگے پیچھے کوئی نہیں اور بڑے برے حالات ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ پاک میں جا کر خلیفہ عمر سے جا کر اپنا مسئلہ پیش کرو اس نے کہا میں مسئلہ پیش کیوں کرو وہ خلیفہ ہے وہ خود کیوں نہیں آتا وہ خلیفہ اللہ نے اسے خلافت اطاف فرمائی ہے وہ صرف مدینہ کا حلیفہ نہیں صرف مکہ کا حلیفہ نہیں بلکہ جہاں جہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے وہ سب کا خلیفہ ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ یہ کام کرے اب وہ دیکھیں اب وہ خلیفہ ایسے نہیں تھے کہ جو تین سو کنال کے مربع میں رہ رہے ہو اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہے ہو ایسے تو ریاست مدینہ نہیں بنتی کہ بندہ تین سو کنال کے جگہ میں لہے اور مردے لوگ باہر کھڑی کر رکھے اور یہ آہ و بقا کرتے رہے کہ ایک دفعہ آجاؤ ایسا خلیفہ نہیں ہوتا اور نہ ایسے تبدیلی آتی ہیں جب تک احساس نہ ہو پتا چلے کہ واقعی بندہ مدینہ کی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ اس بات سے اللہ کا خوف کھایا واپس گئے مدینہ پاک اس نے آپ نے فرمایا بڑی عورت میں جا کرنا مدینہ کے خلیفہ بتاؤں گا آپ واپس گئے فوراں آرڈر جاری کیا کہ جو بھی بوڑے مرد اور عورت جن کا کوئی بھی نہیں ان کے لئے مہانہ وظیفہ مقرر کر دیا جائے ان کے لئے ہر سہولت جو ہے وہ پروائیڈ کی جائے مہیا کی جائے کچھ عرصہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں دوبارہ گئے اب بوڑی عورت کو نہیں پتا یہی حلیفہ وقت ہے ہیں جی یہ خلاف در آجدہ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں عمر جیسی صفات پیدا ہوگی تو وہ نظام آئے گا علی جیسی صفات پیدا ہوں گی تو وہ نظام آئے گا ابوڑا صدی جیسی صفات پیدا ہوں گی تو وہ نظام آئے گا باتیں کرنے سے تو تبدیلیاں نہیں آتی اور پھر کچھ ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہیں کچھ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کچھ ہماری اپنی انفرادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے طور پر کیا کرتے ہیں ہم نے اپنے طور پر اسلام کو کتن نافذ کیا ہے اپنی ذات پر اپنے معاشرے پر ہر بندے نے وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں ابس ہے شکوہ تقدیرِ یزدان تو ہدھ تقدیرِ یزدان کیوں نہیں اللہ کی تقدیر سے تم کے تقدیر میں لکھا ہوگا تو کر لیں گے نہیں تم خود اللہ کی تقدیر بن جاؤ جو اللہ نے خیر کے کام تمہیں بتائے ہیں جو اللہ نے بلائی کے کام تمہیں بتائے ہیں تم حد ان میں جو جو ذمہ داری ہے تم ایک استاد ہو ایک ڈاکٹر ہو ایک پروفیسر ہو ایک وزیر ہو ایک مشیر ہو جہاں جہاں تمہاری ذمہ داری ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب ہر بندہ اپنے احدے پر بیٹھ کر اس طرح کام کرے گا تو پھر معاشرے میں سکون بھی آئے گا امن بھی آئے گا معاشرہ پروان بھی چڑھے گا اسلام یہی چاہتا ہے اسلام ایک افاقی دین ہے تو حضرت امر فاروق رضی اللہ تعالی نے جب یہ وزیفہ مقرر کر دیا تو آپ کچھ عرصہ کے بعد واپس اس سبوری عورت کے پاس گئے تو پوچھا بڑیا کیا حال ہے اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے تو نے میری جو ہے وہ داد رسی کی میری شکایت تو نے حلیفہ عمر تک پہنچا دی اب مجھے مہینے کا وزیفہ بھی ملتا ہے مجھے دعائی دارو بھی ملتا ہے کوئی پریشانی نہیں لیکن ایک میری دعا ہے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ عمر کو ہٹائے اور تجھے حلیفہ بنا تو یہ معاملات ہیں حضرت امر فاروق رضی اللہ تعالی کی ذاتی بابرکات نے اللہ کا شکر تو یہ تو ایک لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں بھی کوئی دکھ ہے یہ تو امر فاروق رضی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ اگر دجلہ کی کنارے کتہ بھی مر گیا تو پوچھ تو مجھ سے ہوگی میں جو ہے وہ اگر میں نے غلط نماز پڑھائی ہے تو آپ کا تو قصور نہیں پوچھ تو مجھ سے ہوگی اس لیے جو امام ہے جو لیڈر ہے اس کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ دوسروں کے نسبت زیادہ احساس کرنے والا ہو